دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے کھانا پکایا جاتا ہے میلاد النبی کے نام سے کھانا پکایا جاتا ہے بارہ ربی الاول میں کھانا پکایا جاتا ہے ان کھانوں کا کیا حکم ہے کیا وہ کھانا جائز ہے حلال ہے کیا حکم ہے وہ کھانا کیسا ہے کھانا جائز ہے یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے یہاں بالکل تفصیل سے بتا دوں گا دلائل کے ساتھ اگر وہ کھانا ایسا ہو جو غیر اللہ کے نام پہ کر دیا گیا ہو جیسے جو ہندو وغیرہ ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ مندر پہ لے کے جا کے اس کو پوجہ وغیرہ کر کے لاتے ہیں پھر کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو پرساند جسے کہتے ہیں وہ اس طرح اگر ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی کھانے کو لے کے جاتا ہے مزار کو کبرستان لے کے جاتا ہے مزار کو لے کے جاتا ہے وہاں پر کچھ پڑتا ہے اور اس کو جو ہے وہاں پر جیسے غیر مسلم مندر لے کے جاتے ہیں وہاں پر اسے جو ہے پوجہ وغیرہ کرتے ہیں ایسا ہی اگر کھانا لے کے جا کے کسی جو ہے بزرگ کے پاس یعنی قبر کے پاس بزرگ سے مراد یہاں قبر ہے قبر کے پاس یا پھر جو ہے کسی مزار وغیرہ کے پیس جا کر اس کو جو ہے اس طرح ان کے نام پہ جو ہے کر دیتا ہے ان کے نام پہ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے جیسے گہر مسلم کرتے ہیں گہر مسلم اپنے بوتوں کے نام پہ کرتے ہیں چڑھاوا کرتے ہیں چڑھاتے ہیں بوتوں کے نام پہ پھر لگے لوگوں کھلاتے ہیں پرساد کے نام پہ ایسے ہی اگر وہ کھانا کسی غیر اللہ کے نام پر اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام پر چاہے وہ صاحب قبر کے ہو یا مزار وغیرہ پر جو بزرگ وغیرہ ہیں ان کے پاس لے کے جا کے ان کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر چڑھاوا دیتے ہیں پھر اس کے بعد کھانا تقسیم کیا جاتا ہے یا کسی جانور کو گائے بھینس بکرہ بکری وغیرہ کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے زبا کرتے ہیں یا سیخ عبدالقادر جیلانی کہہ کر زبا کرتے ہیں یا کسی اور کا نام اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر وہ جانور کر دیا گیا ہے زبا کیا گیا ہے وہ کھانا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر وہ کھانا کیا گیا ہے پھر وہ کھانا شریعت کے مطابق حرام حرام کا لفظ میں نہیں کہتا قرآن میں آتا ہے وَمَا اُعِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ سورِ مَائِدَةِ آیت نمبر تین کھول کر دیکھئے اس کی تفسیر اگر آپ دیکھ لیں گے تفسیر تو پھر انشاءاللہ مسائل کھل کے سامنے آ جائیں گے میں نے جو مسئلہ بتایا ہے اسی سے عقض کیا گیا ہے یہ تو پہلا مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ اگر غیر اللہ کے نام پر نہیں کیا گیا ہے تو پھر آپ دیکھنا ہے کیا عیسالِ سواب کا کھانا ہے جو حضرات وہ کھانا کھلا رہے ہیں لوگوں کو تقسین کر رہے ہیں کھانا پکا کے کھلا رہے ہیں اس طرح مزار وغیرہ پر لے کے جا کے اس کو جو ہے غیر اللہ کے نام پر نہیں کیا گیا ہے اس کو چڑھاوا وغیرہ نہیں کیا گیا ہے مزار پر لے کے چڑھاوا وغیرہ کیا نہیں ہے چڑھائے نہیں ہے مزار پر لے کے ایسے تقسین کر رہے ہیں لوگوں کو اگر عیسالِ سواب کی نیت سے وہ ایسا کر رہے ہیں تو پھر حدیث میں آتا ہے لَا تَحِلُّ صَدَقَتُ لِلْغَنِيِّن کہ جیسا کہ یہ حدیث ترمی شریف میں جل نبر ایک سفر نبر ایک سو اتنیس پر موجود ہے کہ یہ جو صدقہ ہے اس کا حکم صدقے کا ہے اور صدقہ یہ کسی امیر کے لیے جائز نہیں لہٰذا اب اگر وہ عیسالِ سواب کیلئے کر رہے ہیں عیسالِ سواب کے لیے کسی میت کو سواب پہنچانے کیلئے کر رہے ہیں کسی مزار کے صاحبِ قبر کے لیے کسی بزرگ کے نام پہ سواب پہنچانا چاہتے ہیں کھانا کھلا کے تو پھر وہ کھانا اب اگر کوئی کھائے گا تو صرف غریب کھائیں گے صرف غریب فقیر جو ہیں وہے کھائیں گے کوئی امیر سے نہیں کھا سکتا امیر کے لیے وہ بالکل جائز نہیں ہے کھانا اب یہاں پر تیسرا مسئلہ اگر عیسالِ سواب کا نہیں ہے کسی اور کے نام پہ ہے یعنی ایسی سواب کے لیے ایسی تقسین کر رہے ہیں یعنیت سے تمام لوگوں کو کھلا رہے ہیں سب کو کھلا رہے ہیں امیر کریب سب کے لیے بنائے ہیں سب کو کھلا رہے ہیں اب یہاں پر اس کھانے کا بالکل جائز ہے کھانا کھانا جائز ہے یہاں پر ایک آخری مسئلہ یہ یاد رکھئے آج کل جو ربی الاول میں کھانا بنایا جاتا ہے بارہ ربی الاول میں کھانا تقسین کیا جاتا ہے یہ ایک رسم بنا کے رکھ دیئے ہیں آج یہ سمجھا جا رہا ہے ان دنوں میں کھانا بنانے کا حکم آیا ہے بارہ ربی الاول میں کھانا بنانا ضروری ہے ان دنوں میں خاص دنوں میں کھانا بنانے کو کھانا تقسیم کرنے کو شریعت کا حکم سمجھا جا رہا ہے لہذا اس طرح کھانا بنانا یہ سوچ کر کہ بارہ ربی الاول میں یا کسی بھی تاریخ میں کھانا بنانا شریعت کا حکم آیا ہے وہ تاریخ جو شریعت کے طرف سے متعین نہیں ہے جو تاریخ شریعت کے طرف سے متعین نہیں ہے ان تاریخوں میں اگر آپ ضروری سمجھ لیں گے کہ ہم اتنے بارہ ریبیل اول میں جیسا کی بارہ ریبیل اول میں کھانا بنانے کا حکم شریعت میں نہیں ہے کوئی اگر کھانا بناتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن ضروری ہے کہ وہ شریعت کا حکم نہیں سمجھے بلکہ بس عیسی علیہ السواب کا کھانا بنا کے کھلا دے یا پھر لوگوں کو کھلا دے سواب کے نیت سے ایک الگ بات ہے اگر شریعت کا حکم سمجھے گا کہ شریعت کا حکم ہے کہ میں بارہ ریبیل اول میں کھانا بناوں گا میلاد النبی کے دن کھانا بناوں گا یہ میرے لئے ضروری ہے شریعت کا حکم ہے تو پھر کیا ہوگا جائز نہیں اس طرح بنانا جائز نہیں لیکن اس کھانے کا کیا حکم ہے کھانا کھانا اس سے پرہیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے آدمی سے احتراز کرے بچے کیونکہ ان لوگوں کی تائید ہوتی ہے جو حضرات اس طرح کرتے ہیں ان لوگوں کی تائید قرآن میں آتا ہے لا تعاونوا على الاسم والعضوان سورہ مائدہ میں آیت نمبر دو پہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے گناہ کے کاموں میں ایک دوسری کی مدد مت کرو اب اگر کوئی ربیل اول کے مہینے میں کھانا بنانے کو عیسال سواب کو یا کسی مردے کو سواب پہنچانے کے لیے ضروری سمجھ کے کھانا بنا رہا ہے تو پھر اگر آپ اس کا کھانا کھاتے ہیں یہ تو جائز ہے وہ کھانا آپ کے لیے حرام نہیں ہوگا میں نے بتا دیا مسئلہ کیا ہے تین مسئلہ میں نے بتایا ہے لیکن اس کھانے سے بچنا چاہیے کیوں بچنا چاہیے اس لیے کہ ان لوگوں کی تائید ہوگی وہ لوگ آپ کے افعال سے آپ کے کھانے سے خوص ہوں گے اور گناہ کے کام میں آپ کے بھی مدد شامل ہو جائے گی لہٰذا غور فکر کریں میں بتانا کیا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے نئے سمجھ پائیں کمٹس میں پوچھیں نمبر موجود ہے بلا تردد کال پر معلوم کریں کہ کیا مسئلہ ہے کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا وغیرہ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین